موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک سوال ہے کہ نیا سال منانا اور اس کی مبارک بادی دینا کیسا ہے تو اس کا جواب سمجھنے سے پہلے یہ سمجھیں کہ ہمیں اور آپ کو جو دین ملا ہے یہ کامل اور مکمل ہے اس میں نہ ہم کچھ کمی کر سکتے ہیں اور نہ اپنے طرف سے کچھ بڑھا سکتے ہیں جو آدمی دین کے اندر کمی کرے گا یا زیراتی کرے گا تو وہ جو ہے گمراہ ہو جائے گا اور وہ بدعات بن جائے گا اس لئے ہمیں اور آپ کو جو دین ملا ہے اس میں نہ ہم کمی کر سکتے ہیں نہ زیادہ کر سکتے ہیں اب یہ سمجھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی زندگی سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کی زندگی نہائیت سادہ اور رسم اور رواج سے بلکل یا دور تھی اس قسم کے بیسود اور لایانی اور خرافاتی طور طریقے نبوی معاشرے میں ہرگز جگہ نہیں پاسکتے تھے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی اور اسلام کے فیلاو میں ہجرت نبوی کو کس قدر اہمیت حاصل ہے بلکہ اس کی اہمیت کے پیش اسلامی کلینڈر کی بنیاد سال بنایا گیا لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی اور صحابہ اکرام رضوان اللہ اہل مجمعین کے دور اور بعد کے ادوار میں ایک بھی مثال نہیں ملتی جس میں نئے سال کا جشن بنایا گیا ہو یا اس کی مبارک بادی دی گئی ہو بلکہ اس جانب کسی صحابی یا محدث وفقی کا شاید ذہن تک نہیں گیا چنانچہ صلف صالحین کے کتب میں اس کا کوئی ذکر نہیں ملتا اس لیے یہ بات تو یقینی ہے کہ نئے سال کا جشن منانا اور اس کی مبارک بادی دینا شرعن کوئی دینی عمل نہیں ہے کوئی دینی کام نہیں ہے اور نہ ہی اسلامی تحذیب و ثقافت سے اس کا کوئی تعلق ہے بلکہ اگر غور کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ یہ اسلام دشمن اور اسلامی تحذیب وہ معاشرت سے بیزار لوگوں کا بنایا اور دیا ہوا طریقہ ہے جس کا سوائے بے شمار دینی و دنیاوی نقصان اور مختلف گناونی حرکات کے کچھ حاصل نہیں جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ مسلمان کے اسلام کا حسن یہ ہے کہ وہ لایانی کاموں سے بیکار کاموں کو چھوڑ دے اور دیکھا جائے تو یہ نہ کہ صرف لایانی ہے بلکہ بے شمار گناہوں کا باعث بھی ہے خاص طور پر انگریزی تاریخ کا نیا سال منانے کی شروعات اور طریقے تو سراسر غیر اسلامی تحذیب وہ تمدن کا حصہ ہے اس لیے اس کے خلاف دین ہونے میں کوئی شک ہی نہیں ہے اور تاریخی مشاہدہ ہے کہ اس قسم کی رسم آہستہ آہستہ ایک اہم مقام اور بدعات کی شکل اختیار کر لیتی ہے اس لیے نیا سال منانے خواہ ہجری سال ہو یا عیسوی اس کی مبارک بادی دینے اور ہیپی نیو یور وغیرہ کے کہنے سے اجتناب لازم ہو ضروری ہے چونکہ قرآن مجید کا حکم ہے کہ اچھے اور نیک کام میں ایک دوسرے کی مدد کرو اور برائی و ظلم کے کام میں کسی کی مدد نہ کرو اس لیے اس کام سے خود رکنا اور اپنے دوست احباب اور احل عیال کو روکنا ضروری ہے بسورت دگر گناہ کبیرہ میں گرفتار ہونے کا اندیشہ ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ